بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر خالد حکیم سٹڈی و سکولرشپ ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے اس ایپسوڈ میں آج ہم بات کریں گے ترکیش برسلاری کی یعنی ترکیش فیلوشپ ٹوانٹی ٹوانٹی فور کی چونکہ ابھی اوپن ہو چکا ہے آپ ترکی میں پڑھ سکتے ہیں ماسٹرز کر سکتے ہیں بیچلرز کر سکتے ہیں پی ایڈی کر سکتے ہیں وہ بھی فلی فنڈر سکولرشپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے اس فیلوشپ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا پروسیجر کیا ہے اور کن کن سبجیکس میں آ سکتے ہیں سب سے بڑی بات کہ بہت سارے بچوں نے مجھے لکھا تھا کہ ایم بی بی ایس کہاں کرائے جاتا ہے فری میں یعنی ہنڈر پرسن سکولرشپ کے ساتھ تو یہ ایک موقع ہے ترکی میں آپ ایم بی بی ایس کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی کسی اگزام کے بغیر آپ کے پاس کیسے آپ اس ایم بی بی ایس میں آ سکتے ہیں اور باقی مزید جو انفارمیشن اس فیلوشپ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں چلیں اس ویڈیو کو اس طرح شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات اس فیلوشپ کے بارے میں اس فیلوشپ کو ہم ترکی برسولاری یا ترکیش سکولرشپ بھی کہتے ہیں ہر سال جنوری فروری کے مہینے میں اس فیلوشپ کو اوپن کیا جاتا ہے یہ فیلوشپ گورنمنٹ آف ترکی کی طرح سے ملتی ہے اور اس فیلوشپ میں انہیں تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ فیلوشپ دیے جاتے ہیں اس سکولرشپ کے تحت آپ انڈرگریجویٹ میں آ سکتے ہیں یعنی ٹین پلس ٹو کے فوراں بعد یہاں پر آپ کوئی بھی بیشلرز کر سکتے ہیں ماسٹرز کر سکتے ہیں پی ایش ڈی میں آ سکتے ہیں اور اپنی جو تعلیم ہے وہ ایکریڈیٹڈ انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ یونیورسٹیز میں ترکی میں کر سکتے ہیں اگر ہم اس ویب سیٹ کے بارے میں جانے تو یہاں پر میں نے جو لنک دیا ہے اس کو میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گا اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فرنٹ پیج اوپن ہو جائے گا اس فیلوشپ کے بارے میں انفارمیشن آپ کو اس طرح مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو یہ ایکومڈیشن دیں گے اس فیلوشپ کے انڈر میں آپ کا منتھلی سٹیپنڈ ہوگا ہیلتھ انشورنس اس سکولرشپ میں کور ہے فلائٹ ٹکٹس آپ کو مل جاتی ہے یہ فری میں آپ کو ترکیش لینگویج کورس کرائیں گے اور تیوشن فیوز جو ہے پورے سبجک کا وہ اس میں کور ہے اپلیکیشن ڈیٹس کے بارے میں جانیے یہ نے دس جنویری سے اس اپلیکیشن کو اپن کیا گیا ہے بیس فروری تک یہ اپلیکیشن اپن ہے تقریبا آپ کے پاس ایک مہینہ ہے اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیبل اس یعنی ایویلیبل کورسز جو اس فیلوشپ کے انڈر میں ہیں وہ انڈر گریجویٹس یعنی ٹینڈ پلس ٹو کے فوراں بعد آپ گریجویشن کر سکتے ہیں آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں یا آپ پی ایڈی کر سکتے ہیں اس فیلوشپ کے تحت آپ یعنی یاد رکھے گا کہ یہ ایک یونیک ترکیش سکولرشپ سکیم ہے جس میں فائنانشل سپورٹ ملتا ہے ٹیوشن فیس آپ کو دیا جاتا ہے ایکومڈیشن دیا جاتا ہے اور آپ کا ہیلتھ انشورنس اس میں کور ہے اور یہ وائیڈ سکوپ سکولرشپ ہے پانچ ہزار کے قریب یہ ہر سال اوپن ہو جاتی ہے اور ترکی میں جو بھی کالیجز یونیورسٹیز گورنمنٹ کے انڈر میں ہیں ان کے انڈر میں آپ اس فیلوشپ کو ایویل کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے اس فیلوشپ کے بارے میں کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اپلیکیشن کے فائیو سٹیپس ہے سب سے پہلے آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا اپنا پرسنل ایکاؤنٹ کس لنک پہ یہاں پر اگر آپ ہوم لنک پہ جاتے ہیں ابوڈ سکولرشپ ترکیش فیلوشپ تو یہاں پر پورے ڈیٹیلز دیئے گئے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے مینشن کیا ہے اپلیکیشن اس ان فائیو سٹیپس اپلیکیشن ان فائیو سٹیپس میں سب سے پہلے آپ اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے ایکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کے پاس جو ڈاکیمنٹس ہے وہ آپ کو ریڈی رکھنا ہے ڈاکیمنٹس کیا کیا چاہیے ایک تو جنرل ڈاکیمنٹس ہے آپ کے پاس مارک شیٹ آپ کے پاس سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے پرویجنل ہو وہ بھی چل جائے گا اگر پرمنٹ ہو تو وہ بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سی وی آپ کا پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ سائیٹ یعنی فوٹوگراف اس کے علاوہ آپ کا یعنی ایس او پی آپ کا ایل او آر جس کو لیٹر آف ریکمینڈیشن کہتے ہیں اور پی ایج ڈی میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ریسرچ پروپوزل ہونا چاہیے کچھ انیورسٹریز یا کالیجز میں گے آئیلیٹس اور ٹوفل مانگتے ہیں کچھ انیورسٹریز میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اسی طرح کچھ کالیجز اور انیورسٹریز میں سیٹ کا سکور مانگتے ہیں سیٹ ایک اگزام ہے جس کو انڈرگیجویٹ کورسز میں آنے کے لیے انٹرنیشنلی یعنی مانگا جاتا ہے اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ترکی بھی آنا چاہتے ہیں کچھ انیورسٹریز میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر کو کرکیولر ایکٹریویٹی یا ایکسٹرا کرکیولر ایکٹریویٹی یعنی سپورٹس مینشپ یا کوئی ڈاکیمنٹ ہوگا کوئی سیٹ فیکیٹ ہوگی کہ آپ کا ڈیبیٹ میں یا کسی اور یعنی یعنی کورسز کے علاوہ سبجکس کے علاوہ آپ کی جو ٹرڈیشنل نالج ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سیٹ فیکیٹ ہوگی تو یہ آپ کا ایڈ آن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی یعنی جو ڈریم یونیورسٹی اور پرفرڈ پروگرام سیلیکٹ کرنا پڑے گا ایک لسٹ دیا گیا ہے یونیورسٹیز کا ان کے کورسز کے ساتھ اس میں آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں دو سے زیادہ یونیورسٹیز کو اپنی پرفرنس کے مطابق اور یاد رکھئے کہ جو وہ ریکوارمنٹ وہاں ہوں گی آپ کو ان ریکوارمنٹ کو فل فل کرنا پڑے گا سب سے بڑی بات اس یعنی ترکیش برسلری میں ایم بی بی ایز بھی آپ کر سکتے ہیں وہ سارے بچے اکثر پوچھتے رہتے تھے وہ بھی ہنڈر پورسن سکولرشپ کے ساتھ ریکوارمنٹ جو ہے اگر آپ کسی بھی جنرل کورسز میں آنا چاہتے تو سیونٹی پرسن مارکس منمم آپ کے پاس ہونے چاہیے مگر اگر آپ میڈیکل میں آنا چاہتے تو نائنٹی پرسن سے ابو مارکس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایس او پی کیسے لکھتے ہیں یعنی سٹیٹمنٹ آپ پورپس یہ پتا ہونا چاہیے اس کو ہم آہ یعنی لیٹر آف انٹینڈ بھی کہتے ہیں ایل او آئی جس میں آپ ایکسپلین کریں گے اپنے پریفرنسز ایکسپیکٹیشنز گولز فار دی فیوچر سٹیڈی وہ کیسے آپ لکھیں اس کے لیے میں نے ویڈیو الگ سے بنا رکھا ہے گوگل کی مدد کر سکتے ہیں چاہیے جی پی ٹی کی مدد لے سکتے ہیں بھر اس کے بعد پرسنل ٹائش دینا بہت ضروری ہے ادروائز آپ ایک ویگ یا جنرل ایک انفارمیشن آئے گی جو کہ آپ کی پرسنلٹی پہ کمپلیٹلی سوٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چار سٹپ پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے ریوینگ سٹیج کبھی کبھی یہ انٹریوی کے لیے آپ کو بلاتے ہیں پندرہ منٹ کا شاٹ اور مینی انٹریویو ہوتا ہے اور فائنلی اپرو آپ کی اپلیکیشن ہونے کے بعد پھر بیزا پروسس شروع ہو جاتا ہے اب ریکوائیڈ ڈاکیمنٹس کیا ہے اس کے بارے میں جان لیجئے ویلیڈ پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ فوٹوگراف ہونا چاہیے ریسنٹ فوٹوگراف اور اگر آپ کا جس جگہ آپ کا نیشنل ایگزامنیشن ریزلٹ یہ مانگتے ہیں کسی کسی کورسز میں وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس سیٹیفیکٹ ہونی چاہیے یا تو پرمنٹ یا پھر اگر آپ کے پاس پرویزنل سیٹیفیکٹ ہوگی وہ بھی چل جائے گی ٹرانسکرٹ مارک شیٹ کے علاوہ ٹرانسکرٹ ساز کل مانگا جاتا ہے ٹرانسکرٹ میں مینشن ہوتا ہے کہ کون کون سے کورسز آپ نے سبجکٹ میں کیے ہیں انٹرنیشنل ایگزام کچھ کچھ کالجز مانگتے ہیں جیسے جی آری جی میٹ اگر آپ ایم بی اے یا بی بی اے میں آنا چاہتے ہیں سیٹ اگر آپ میڈیکل سبجکٹ میں آنا چاہتے ہیں اور یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ کون سی انیورسٹی اور کون سا پروگرام آپ نے چوز کیا ہے انٹرنیشنل لینگویج جو ٹیسٹ ہے جیسے توفل آئیلیٹس یا ڈی اے ایلیف وہ بھی یہ مانگتے ہیں کچھ کچھ انیورسٹیز میں کچھ انیورسٹیز میں اس میں چھوٹ ہے اگر آئیلیٹس اور توفل آپ کے پاس نہ ہو آپ کے پاس جنرل انہیں سکول یا کالیج میں پڑھا ہے جہاں سے انگلیش میں آپ نے کورسز کیے ہیں تو وہاں پر آپ اس سیٹ پیکٹ کو بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں اور پی ایج ڈی میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پروپوزل ہونا چاہیے ریسرچ ٹاپک کا اور کوئی اگر آپ نے کوئی پبلیکیشن کی ہے ماسٹرس میں تو یہ آپ کو اس میں منشن کرنا پڑے گا باقی ایمپورٹن ڈیٹیلز یہاں پر یہ دیئے گئے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی یعنی سیٹ پیکٹ کو پیش کرتے ہیں جیسے سیٹ کو پیش کرتے ہیں یا آئیلیٹس کو پیش کرتے ہیں تو یہ ایک ٹائم فریم میں ہونا چاہیے انہیں ٹائم سے زیادہ اس ڈگری یا اس سیٹ پیکٹ کا نئی گزرنا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کورسز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کون سی انیورسٹریز میں کیا کیا کورسز ہیں اس کے لئے اس پیش پہ آپ جا سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس تمام کورسز یہاں پر دیئے گئے ہیں اگر میں اس کو جنرلی آپ کے سامنے دکھاؤں یہاں پر سٹیٹی کے حساب سے اس کو اپن کر سکتے ہیں پروگرام کے حساب سے اپن کر سکتے ہیں لیول کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے لیولز اور اسی طرح اگر ہم اس کو ابھی جنرل آپ کے میں دکھاؤں اس کے بعد یہاں پر کس سبجک میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کچھ کورسز یعنی انگلیش میں کراتے ہیں اور کچھ کورسز ان کے پاس ترکیش میں ہیں میکسیمم کورسز ان کے پاس انگلیش میں ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر عبداللہ گل یونیورسٹی فیکلٹی آف آرکیٹیکچر میں یہ کورس کراتے ہیں یعنی بیچلرز آف آرکیٹیکٹ اس میں بیچلرز ڈگری ہے یہ اس ٹی میں ہے یہ انگریزی میں ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیٹ کا سکور آپ کو مانگتے ہیں کتنا ہونا چاہیے ٹوفل یا آئیلیٹس کا سکور بھی یہ منم مانگتے ہیں تقریباً 5.5 اور 6 اگر آپ کے پاس کو تو یہ بیسٹ ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک لمبا چوڑا لسٹ بنایا گیا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا دیرے دیرے کر کے ایک ایک چیز دیکھنا پڑے گا اور جس یونیورسٹی جس کالیج جس کورس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر ایک کورس کا ڈیٹیل دیا گیا ہے کہ اس میں جیسے فر ایزامپل یہ انتالیا میں یہ یونیورسٹی ہے ماسٹرز ڈگری کراتے ہیں انگریزی میں ہے یہ اس میں توفل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈیٹیلز آپ دیرے دیرے کر کے دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات اس میں ایک وائیڈ نیج آف کورسز ہے یعنی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس یعنی میڈیکل سبجیکٹس ہونے چاہیے آپ نون میڈیکل سبجیکٹس میں آ سکتے ہیں آپ آٹس سبجیکٹس میں آتے ہیں ہیومنیٹیرین سبجیکٹس میں آ سکتے ہیں بیچلرز میں آ سکتے ہیں ماسٹرز میں آ سکتے ہیں پی ایڈی میں آ سکتے ہیں بیچلرز کی جو میکسیمم ایج ہے ٹوانٹی ون قرار دی گئی ہے ماسٹرز کی جو ایج ہے وہ ٹوانٹی فائف ہے اور یعنی پی ایڈی کے ایج ٹھٹی فائف سے بلو ہونی چاہیے اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں تو یہ جو انفارمیشن آپ کے سامنے میں نے دی اس میں مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یہ جو مین ویب سائٹ ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں یہاں پر انفارمیشن میں ترکی سکولرشپ کیوں حاصل کریں کرائیٹیریا اور سکولرشپ کے بارے میں اپلیکیشن کا کیلنڈر یہاں دیا گیا ہے اپلیکیشن کے پائیو سٹیپس جو میں نے بتایا ہیں ایویلویشن اور سیلیکشن کا پروسیجر یہاں دیا گیا ہے اس کے بعد یہ جو سکولرشپ کا پروسیجر ہے اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ان کے پاس ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو شارٹ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میری چینل ڈاکٹر خالد حکیم کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو تمام فرنڈز کو فرنڈز اور فیملی میمبرز کو شیئر کیجئے ان بچوں تک پہنچائے جو چاہتے ہیں دوہزار چوبیس میں سکولرشپ کے ساتھ انٹرنیشنل کنٹریز میں جانا آپ کو میں بتاؤں ترکی جو ہے one of the most loving countries ہے میں وہاں رہ چکا ہوں وہاں بچیاں بھی جا سکتے ہیں بیٹیاں بھی جا سکتے ہیں بچے بھی جا سکتے ہیں اور ایک competitive European ماحول ہے جہاں پر آپ اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور آج کل وہ open بھی ہے ممکن ہے آپ جاب بھی وہاں کر سکتے ہیں اور آپ کو citizenship بھی مل سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میری چینل پروفیسر خالد ڈاکٹر خالد اکیم کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ